تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جب آپ نے فرقوں کی تلاش کی کہ کون سا فرقہ صحیح ہے تو آپ کی تحقیق کہاں تک پہنچی یعنی کون سا فرقہ آپ کو مسلمانوں میں صحیح لگنے لگا اب یار یہ تو وہ بات کہہ رہے ہو نا کہ یار آپ کو آپ نے جلیبیوں کے تھال میں سے جہاں وہ جلیبی کا سرہ ڈھوننے کی کوشش کی تو کوئی کوئی ایسا لگا بھی یا نہیں لگا کہ یہ اسلام کے بہت زیادہ قریب ہے یار نہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون سا فرقہ اسلام کے زیادہ قریب ہے یا نہیں مجھے کیونکہ آپ کو میں نے بولا تھا کہ میرا ٹریگر مومنٹ جو ٹریگر مومنٹس کی جو میں نے بات کی جو ہیومن رائٹس کی بات کی مجھے جو فرقوں پہ تحقیق کی تھی وہ شاید اس وجہ سے تھی شاید اس وجہ سے مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وجہ بھی تھی کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ہیومن رائٹس کی اس فرقے میں سب سے زیادہ ہیں کہاں پر ڈسکرمنیشن کم ہے کہاں پر جو ہے وہ کون سا ایسا ہے جو ہیومن نیچر کے کلوز ہے اور ریشنالیٹی کے کلوز ہے کوئی ایسی باتیں جہاں پر آپ کی انسانی عقل جو ہے وہ تسلیم کرتی ہو مطلب وہ سٹوری نہ ہو کہ یار وہ ایک اللہ کے عرش کے نیچے ایک فرشتار وہ اس کی شکل کوکڑ جیسی ہے اور کوکڑ اس کو دیکھ کے ازانے دیتے ہیں مطلب یہ والی بخواس کام ہو اس میں مجھے قرآنسٹ والے جو ہے وہ تھوڑے بیٹر لگے تھے لیکن قرآنسٹ والوں کی پھر پرابلم یہ ہے کہ وہ پھر جو ہے نا وہ آئیں بائیں شائیں اس میں بہت ہو جاتی ہے کیونکہ قرآن خود ایک لولی لنگڑی کتاب ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پیس کے حوالے سے جو احمدی فرقہ ہے آپ کو یہ ہوتے میں سوری میں تھوڑی میں آپ نے کھول کے زبان یوز کروں گا جو میں کرتا ہوں یہ کسی باقی مسلموں سے کامہ حرامی نہیں ہے لیکن ٹیروریزم کے معاملے میں ان کی جو ہے آہ سٹانس بہت مجھے اچھا لگا کیونکہ یہ جہاد بل سیف کو جو ہے وہ کمپلیٹلی آہ کیا کہتے ہیں ڈیسون کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد بل سیف نہیں ہوتا جہاد بل سیف کا ٹائم گیا اب جہاد بل کلم کا ٹائم ہے آپ اردگرد اگر آپ کی آہ کمیونٹی میں اگر احمدی مسلم آگر آپ کے رہتے ہیں نا تو آپ کو بہت پڑے لکھے ہوئے بہت پڑے لکھے اور بہت سلجے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ مجھے دوسروں سے کمپیرٹیولی تھوڑے بیٹر لگے لیکن احمدیوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ مینسٹریم اسلام تو ان کو مسلمان مسلمان ہی نہیں مانتا جو مینسٹریم فرقہ جتنے فرقے ہیں وہ تو احمدیوں کو مسلمان مانتے ہی نہیں ہو وہ تو بھائی وہ تو ایک لمبہ ٹاپک چلا جائے گا نا وہ تو مانتے ہی نہیں ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر ان کی ان کے اپنے اندر بہت ساری پرابلم ہے میں نے احمدیوں کے گینس بھی ایک ویڈیو بنائی تھی ان کے اپنی جماعت کے اندر بڑے بڑے پرابلم ہیں بہت گھٹالے ہیں دیکھو یار ریلیجن ہو فرقہ ہو کچھ بھی ہو ایک بات تو جو ہے نا وہ گیرنٹیڈ ہے کہ یہ ساری چیزیں ریلیجن فرقہ اور کیا کہتے ہیں جو کلٹ فالوئنگ ہے پاور پاور پولٹکس کے لیے ہوتی ہے آج اگر آپ ان احمدیوں کے خلیفہ کو دیکھیں تو میرے خیال میں وہ بریٹش پی ایم کی اتنی سیکیورٹی اور اتنا پروٹوکول نہیں ہوتا ہوگا جتنا اس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ان کے اندر اپنے بہت زیادہ پرابلم ہیں ان کے جو ہے نا وہ اپنا ہی ایک الگ سے سسٹم ہے ان کا اپنا الگ سے اتنا کمپلیکس سسٹم ہے ساحل کہ اگر ایک آپ سپوز یوار احمدیز یوار کادیانی اگر آپ کسی نون احمدی سے شادی کر لیتے ہیں نا پوری کی پوری جماعت پوری کی پوری جماعت دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی احمدی ہوگا آپ کا نام ہر مسجد میں اناؤنس ہوگا کہ ساحل کے ساتھ جو ہے پوری جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے ساحل نے جو ہے جماعت کی جو ہے وہ خلاف ورزی کیا مطلب یہ منٹل سلیوری ہے زبردستی کی منٹل سلیوری ہے یہ منٹل یہ تو بھائی بہت لمبا لمبا چلے گا اس اس ٹوپک پر کہو گے نا تو یہ احمدیوں کے جو میریک اچھی ریسرچ ہے اور ان کو میں نے قریب سے observe کیا ہے کسی دن اکیلے صرف احمدیوں پر سٹریم راکھ لینا میں ان کے ضرور ضرور جی چلی آپ آ کے بڑھئیے پھر ابھی جو اسلام کے بارے میں کس طریقے سے آپ نے یعنی آپ کے اندر جو ڈاؤٹس بڑھتا گیا وہ آپ continue کر دیئے ڈاؤٹ بڑھتا گیا انٹرنیٹ آیا ریسرچ ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک جو سب سے بڑی ڈیفکلٹی ہوتی ہے نا ساحل مجھے لگتا ہے میں کسی دن پوچھوں گا اور آپ کو بھی بتانا پڑے گا کہ کیا آپ اس فیس سے گزرے ہیں اور اگر اس فیس سے گزرے ہیں تو آپ نے اس کو کیسے ٹیکل کیا I would I would like to know your experience as well اور آپ کے experience پر کی جو ہے وہ میرے خیال میں ہمیں stream کرنی چاہیے بلکل آپ اپنے چینل پہ آپ اپنے چینل پہ بلا لیجیے گا میں definitely میری جو کہانی ہے وہ میں بتا دوں گا اور کس طریقے سے اس فیس سے میرا گزر ہوا وہ detail میں ہم ضرور شیئر کر سکتے ہیں دیکھو ساحل 2009 تک جو ہے نا مجھے اب exactly month تو یاد نہیں ہیں بٹ مجھے لگتا ہے کہ 2009 یا eight کا end ہوگا یا nine کا start ہوگا I was not believing in religion anymore میں اگر نمازیں بھی پڑھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ یار کیا کر رہا ہوں بھائی کیا مصیبت ہے یار کیوں پڑھنی پڑھ جا رہی ہیں میں ابھی کچھ دن پہلے اپنے ایک دوست کے ساتھ call پر تھا اور ہم دونوں جو ہے اپنے experience share کر رہے تھے اس time کے جس time کا میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں ہم سب کی اوپر ایک time ایسا آتا ہے کہ جب ہم religion تو چھوڑ دیتے ہیں ایکس مسلم تو بن جاتے ہیں لیکن ایکس مسلم announce نہیں کرتے آپ نے آپ کو کیونکہ اس کی cost کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جس دن ہم نے announce کر دیا اس کی قیمت کتنی بڑی چکانی پڑے گی تو وہ ہم closeted atheists جو ہیں closeted non believers جو ہیں وہ بن جاتے ہیں اور پھر وہ ایک کیا کہتے ہیں pretend کرتے ہیں کہ we are we are muslim but we are no longer a muslim اور اس میں پھر کافی funny incident بھی ہوتے تھے اس میں کافی funny incident ایسے ہوتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں اب روزے بھی رکھنے اب گرمیوں کے روزے ہیں 45 plus temperature ہے صبح چلو کھانا تو کھا لیا اب دن میں بھوک لگی ہے مسلمان تو آیا نہیں اور نہیں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ پھر گھر سے کوئی روپیہ دو روپیہ چوری کیا پیسے تھوڑے چوری کیے نکلے اور کئی بس پکڑی دوسرے گاؤں گئے راستے میں وہ ہوتل ہوتے تھے نا شاید آپ کو یہ experience نہیں ہوگا because you are not from Pakistan اس میں روڈ سائیڈ ہوتل ہوتے ہیں جنہوں نے پردہ لگایا ہوتا ہے مسافروں کو کھانا کھلانے کے لیے مسافروں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں تو مسافر بن کے جا کے لانچ کرتے ہوتے تھے اور گھر آگے شام میں افتاری پہ بجھو ہے وہ آہ آہ ہمیں بہت بھوک لگی ہے بہت بھوک لگی ہے بڑی پیاس لگی آج روزہ بہت لگا ہے تو وہ نہ ٹک بھی کرنے ہوتے تھے تو یہ دو تین سال کا ایک لمبا عرصہ تھا آہ دو آزار گیارہ میں آہ میں نے میرے ساتھ جو میں اس ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا when I was kidnapped by Muslims and tortured آہ اس کی تو اس وہ جو دو ٹھائی سال تھے اس میں آہ وہ ایک فن بھی تھا لیکن اس دو دو سال ایک بہت ایک thought process کے حوالے سے ایک learning phase بھی تھا جہاں پر ایک decision لینا تھا مجھے کہ کیا میں ایک ڈیول لائف جی سکتا ہوں ڈیول لائف in the sense کہ ایک دوغلی زندگی جہاں لوگوں کے سامنے تو میں مسلمان ہوں لیکن اندر سے میں مسلمان نہ ہوں اس کا فائدہ مجھے کیا تھا میری بہنیں بھی میرے ساتھ ہوتی ہیں میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوتے کسی مسلم سے شادی بھی ہو چکی ہوتی بچے بچے بھی ہو جاتے لائف سیٹ ہوتے لیکن وہ میری زندگی میں اپنی زندگی کے ساتھ ہی دھوکا گار رہا ہوتا ایک جھوٹ کی زندگی گزار رہا ہوتا اور یہ torture میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں یہ torture روز کا سہتا روز اپنے آپ کو بتاتا کہ تو جھوٹ کی زندگی جی رہا ہے اور روز اپنے آپ کو کنونس کرتا کہ کل بھی تم نے جھوٹ کی زندگی جی نہیں ہے یہ نہیں ہو سکا تھا اور پھر جو فیملی پہ ریویل ہوا دیکھیں یہ میں نے آپ کو شاید پہلے بولا تھا کہ freedom comes with a price لیکن freedom also came with an experience میں نے ایسی ایسی چیزیں experience کی جو انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا میرے ایک دوست تھا جس دوست پر مجھے اتنا بھروسہ تھا کہ شاید مجھے اپنی ماں باپ بہن بھائی پر بھی شاید بھروسہ نہ ہو میں نے سب سے پہلے اس اس کے سامنے ریویل کیا تھا اس کے ساتھ جگڑا کیا تھا میں نے کہا یار تو ایک بات بتا کہ اگر ایک بندہ ایک چاس سال کا بڑھا جو ہے نو سال کی بچی کے ساتھ جو ہے وہ این این کرتا ہے تو اس کو کیا کہے گا تو اس نے دو چار گالیاں کر دی اس کو اس کو پتا نہیں تھا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں میں نے سوال ریز کر دیا میں نے کہا یار یہ کیا تھا یہ تو کرنے والے ہمارے آقا تھے وہ بھائی بفر گیا دو چار گالیاں والیاں یہ وہ آگے پیچھے دوستے چلا گیا میں نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں اس کو میں جا کے منا لوں گا وہ میرے گھر پہنچا میرے گھر والے جو ہے میرے مامو جو ہے وہ یہ جو تبلیغی زماعت ہے نا ان کے بڑے فال اور ایکٹیو رکن ہے اتنے ایکٹیو رکن ہے کہ ان کی میرے مامو کی بیوی نے خلا لے لی تھی کہ یہ تو میرے حقوق ہی پورے نہیں کرتے تو میں ان کے ساتھ کیوں رہوں مطلب وہ اتنے تھے کہ شادی تو کر لی تھی لیکن گھر کبھی بھی نہیں ٹکتے تھے ہمیشہ وہ تبلیغوں کے ساتھ ہی ہوتے تھے تو اور میں اس آگے مامو کی بات کر رہا ہوں اور میرے آہ مامو نے جو ہے وہ پھر یہ میری ماں کو پتہ لگا میرے دوست نے میری ماں کو بتایا میری ماں نے میرے مامو کو بتایا مامو اور ماں نے مل کے جو ہے وہ پھر مجھے کٹنیپ کروایا ہے ٹورچر کروایا تین دن دیئے مجھے کہ گھر والوں نے ہی کٹنیپ کروایا آپ کو ہاں گھر والوں نے ہی کٹنیپ کروایا سرکار ساگی ماں نے ہو 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 چھوڑو یار ان باتوں کی طرف نہیں جاؤ مجھے اس ڈی ٹیل میں نہیں پڑھنا ہے آپ پھول پھول لینا شروع کریں یا کوئی اور بات کریں اس ٹوپیک پر نہیں جائے چلی کوئی نہیں جی 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 بلکل اس کو سکپ کر دیجئے مجھے وہ پوائنٹس بتائیے نا جیسے آپ نے ابھی جیسا محمد صاحب کی جو آئیشہ کے ساتھ کم عمر میں شادی ہوئی تھی وہ ایک میجر پوائنٹ ہو سکتا ہے ایسے کچھ میجر پوائنٹ اگر آپ کچھ اور نشان بندے ہی کر سکتے تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں اور جو مومن بھائی بھی سن رہے ہیں انہیں بھی پتا چلے کہ کیا وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ ایک انسان اسلام کو ہی چھوڑ دے یار دیکھو ساہل صرف ایک چیز نہیں ہوتی یا ایک مومنٹ نہیں ہوتی جس کے اوپر جو ہے انسان جو ہے وہ کسی ریلیجن کو ہی چھوڑ دے پھر اسلام جو ہے وہ پھر اسلام صرف اسلام نہیں ہے اسلام کمبینیشن ہے تی چیزوں کا لائف آف محمد قرآن ان حدیث ٹھیک ہے پھر اس میں جب آپ محمد کی لائف کو دیکھتے ہیں یا اسلام کو دیکھتے ہیں اسلام ہیومن رائٹس میں آپ فریڈم آف کانشس پر اسلام کی تعلیمات دیکھ لیں سلیوری کی اوپر اسلام کی تعلیمات دیکھ لیں فوسٹ کنورجنس کے اوپر اسلام کی تعلیمات دیکھ لیں ریلیجنس فریڈم کے نام کے اوپر انڈیا تو بہت بڑا وکٹم رہا ہے جزیہ کا انہوں نے اب بھی کسی دن خالی جزیہ کے اوپر اگر آپ کرنی ہو سٹریم تو ای ایم اویلیبو موسٹ ویلکم ہمارے میرے میرے دادا کے دادا جو ہیں یا آپ کے دادا کے دادا جو ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان تھے ہرگز نہیں تھے ہندو تھے زبردست کیوں دیکھو ایک انڈیا ایک فرٹائل لینڈ ہے یہاں کی انڈیا ہو پاکستان ہو یہ ایریا جو ہے ان کی زیادہ تر آبادی جو ہے ان کا جو سورس آف انکم ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اگری کلچر کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک کسان جو ہے نا اس کسان کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ کون بھگوان ہے اور کون اللہ ہے اس کے لیے اللہ اور بھگوان اس کا چاول ہے ہے کیا اس کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہری سنگھ نلوہ بیٹھا ہوا ہے یا اس کے اوپر جو ہے وہ بابر بیٹھا ہوا ہے مغل بابر بیٹھا ہوا ہے اس کو فرق یہ پڑتا ہے کہ اس سال بارشیں کتنی ہوں گی اس کو فرق یہ پڑتا ہے کہ اس سال جو ہے وہ پانی مجھے کتنا ملے گا یہ لوگ جب آئے تو انہوں نے دو آپشنز دی جزیہ یا کنورجن اور ساتھ دوسرا انہوں نے جو کام کیا تھا یہ انہوں نے بھی مورڈر مسلم اسلام کی جو ہے وہ کوشش کی تھی یہاں پر یہ صوفیز کو لانے والے کون تھے کبھی پڑھئے گا اسلام میں صوفیزم کو یہ جو صوفیزم ہے اس کو انڈیا میں کس نے انٹروڈیوز کروایا کون لے کر آیا تھا اسٹورینز کو کس نے جو ہے وہ لکھی تھی ہسٹری اور کس نے ہسٹری میں جو ہے وہ گھپلے اور گھٹالے کیے تھے اگر کسی کو میں نے اب اس کے اوپر ایک دو ویڈیوز کی تھیں بیس بیس منٹ کی جس کا وہ میں نے ٹائٹل دیا تھا کہ ہاؤ موغلز لوٹڈ انڈیا اگر کہیں گے تو پھر پوری سٹریم ہی اسی کے اوپر رکھ لیں گے پھر آگے ہے ہیومن رائٹس کے لیے جو ہے وہ ایک گورننگ سسٹم ہے ڈیموکرسی ہمارے پاس آج ہے اور یہ ایک سکسیسول سسٹم ہے پھر ڈیموکرسی کو شریعہ لاؤک سے دیکھتا ہے پھر ہمارے پاس کیونکہ ہیومن رائٹس جو ہے ہیومن کانشیسنس جو ہے اوالو تیرے یہ ٹائم ٹائم ٹو ٹائم آج ہم ہم ایون کے انڈیا میں بھی کانسٹیٹیوشنلی ہومو سیکسیولٹی کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے ٹولوریٹ کیا جاتا ہے پھر اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں پھر ہمارے پاس یہ جو اڈلٹری ہے سٹوننگ ہے سزائیں سزاؤں اور جزاؤں کا جو نظام ہے اسلام کا وہ پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے پھر آگے یہ تو ایک چیز تین بتایتا نا کہ اسلام کیا ہے محمد ہے قرآن ہے حدیث ہے ان تین چیزوں کا جو ہے وہ کمبینیشن اسلام ہے یہ تو صرف میں نے اسلام کی بات کی تھی پھر محمد کی لائف جو ہے دیکھ لیں اس کی لائف کے بارے میمتز جو ہیں وہ دیکھ لیں پھر اس کی لائف کے کیونکہ اس کی لائف کے دو پارٹس ہیں ایک مدنی پارٹ ہے ایک مکی پارٹ ہے ٹھیک ہے وہ ایک مدنی پارٹ میں جو ہے وہ آہ خارش والا کتہ بن کے رہتا ہے سوری مکی پارٹ میں اور مدنی پارٹ میں جو جیسا یہ باتا ہے وہ ایک خونخار بھیڑیا بن جاتا ہے ہم سوری سائل آہ آپ نے بولا تھا کہ کھل کے بول سکتے ہو تو میں پھر اس طرح کی لائم کو یوز کروں گا سوری میں جیسے اس سے کم یوز آتی نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے کم آپ نے بول سکتا ہے آپ ایک کام آپ ایک کام کرو بھئیہ آہ آپ میرے ساتھ جو ہے نا وہ ٹائم میں آن لائن آپ کو بول رہا ہوں ہم نا پھر اس کو پروپرلی کرتے ہیں پھر پہلے قرآن کو جس جو مرضیہ کر لو اسلام کو اٹھالو یومن رائٹس کو اٹھالو وومن رائٹس کو اٹھالو مورل ایشوز کو اٹھالو شریعہ کو اٹھالو اسلام کی جو آج کل گیمز کھلنی شروع کی ہوئی ہیں اسلامیوں نے وہ اٹھالو محمد کی لائف اٹھالو قرآن اٹھالو میرے ساتھ پوری سٹریم کریں پھر میں ایک ایک ٹاپک کو آہ 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 اس کے ساتھ میں آپ بتاؤں گا مطلب یہ ایک سٹریم ہے کیا کچھ بول لیں گے کتنا کچھ بول لیں گے صحیح صحیح ہیٹ اس قرآن کے ہیٹ پر آہ کیا کہتے ہیں پپاگنڈا پر بات کریں گے ورسز آہ وائلنس پر بات کریں گے اسلام میں آمن کتنا آہ کتنے آمن کے دین ہے اس میں بات کریں گے کونٹرڈکشن پر بات کریں گے قرآن میں سائنس کی بات کریں گے آو بسم اللہ کرو بلکل بلکل جی سائل ایسے کرو یار ایک گھنٹہ ہو گیا بھائی آپ دونوں بھی نہیں آپ دونوں بھی بولو یار مجھے مروان ہے ایک گھنٹے سے بولی جا رہا ہوں سائنس لینے تو یار میں پھے پڑے جو ہے نا وہ درد کر رہے لگے ہیں ایڈم ایڈم سیکر بھی موجود ہے مرزا گالی بھی ہے تو میں سٹریم کا لنک شیئر کرتا ہوں تاکہ ہمارے مرزا گالی بھائی بھی جوڑے ایڈم سیکر بھی ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کچھ زیرا جو ہے نا لیپ ٹاپ سے آنے دو اور مجھے پانچ منٹ کی ایک منٹ بلکل جی بلکل ابھی لنک شیئر نہ کرنا لنک شیئر نہ کرنا لنک شیئر میں نے آلڈی کر دیا ہے لیکن میں کسی کو اندر انٹری نہیں دوں آپ بے فکر رہی ہیں ہاں میں لیپ ٹاپ سے دوبارہ انٹر ہو جاؤں اچھا میں نے لنک گالی بھائی کے لیے دیا ہے ایڈم سیکر اور آل موسو بھائی کے لیے دیا ہے تو باقی بھائی سے رکھتے ہیں as of now join نہ کریں ہاں مسود میں کیا بھول رہا ہوں کی میں کو لگتا ہے کی یہ سٹریم ابھی آج چار پانچ گھنٹے تک جائے گی آرام سے مروائے گا کیا چار پانچ گھنٹے تک جائے گی سپارٹکس نے پہلے ہی دیا تھا مجھے بھائی آپ نے پھے پڑے مجھے ادھارے دے دیں مجھے پہلے ہی بھول دیا تھا کہ ان کی طبیت صحیح نہیں ہے تو زادی لمبی سٹریم ہم کو نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ایک گھنٹے میں انہوں نے کافی کچھ cover کیا ہے لیکن کوئی بھی ٹاپک کو اگر بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم کو اگر اس پہ ڈسکس کرنا ہے تو ایک سنگل سنگل ٹاپک ہم لے سکتے ہیں اور ڈیفینٹلی ہم ہم کوشش کریں گے ایسے جو بڑے بڑے ٹاپکس ہیں اسلام کے اس پہ ہم ڈسکسن کریں لیکن آج ہم جلدی اس کو کلوز کریں گے چلیے ایڈم بھی جوائن ہو گئے تاکہ سپارٹکس کو تھوڑا سا ریسٹ بھی مل جائے چلو میں چلتا ہوں سپارٹکس بھی ہاں آتا ہوں تھوڑا ٹھیک ہے ٹھیک سپارٹکس بھائی بہت اچھا لائف سٹریم اور میں کہہ رہا تھا یار یہ ایسا شخص موکرم وہ خوش ہوا اتنا خوش ہو گئے ایڈم سٹریم سے ہی چلے گئے کلیکشن ہی ان کا ڈاؤل ہو گیا ہے اچھا وہ دیکھنا موکرم اچھا موکرم موکرم باتیں سن کے نا بھائی جو چھکے مارتے ہیں لیفٹ رائٹ قسم کے میرا طلب عمران خان کے بھی چھکے ایسے نہیں ہے جیسے انہوں نے مار دی آج مطلب آپ کو میری انسلٹ کرنی تھی تو عمران خان کے ساتھ ہی کمپیر گئے گا لا حالا ولا قوات اللہ بلہ یار چھکوں کی بات کر رہا ہوں اس کی پریزیڈنسی کی بات نہیں کر رہا چھکے تو نمجود سنگھ صدو بھی مارتا تھا چھکے تو ویراد کولی بھی مارتا ہے مطلب مطلب عمران خان کیوں یار وہ پاکستانی ہونا تو اسی کا نام ذہن میں رہتا ہے نا یار سمجھا کریں اب وہ بابر آزم کہہ دن نا یار وہ کون ہے اب تلاگیا تو اسی پاکستانی نہیں ہے جب بابر آزم نے نہیں جان دے نا تو پھر تو اسی پاکستانی بھی نہیں جے یار رہے گا تو پاکستان نہیں ہے لیکن میچ ایسا لیے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا سی پڑھائیاں شرائیاں کر دے رہے ساری عمر ملتا تھے ٹائم نہیں ہے نا لبیا لیکن بہر آزم بہت مزا آیا میری جان بہت اچھا لگا اور ایسے ایکس مسلم جو اس طریقے سے بات کریں they are very few quite frankly میں نے بھی کبھی اس طریقے سے بات نہیں کی اور دیکھا نہیں میں اسلام کے اندر ہی صرف گس کے تو اسی کو توڑ پھور کر رہا ہوتا ہوں مجھا لیکن ای ریلائز کہ یار یہ how you said these things it's 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 right on spot like the first 20 minutes of your discussion was like wow like مزا آیا کسی بندے نے بالکل کمال ہے یار وہ جو صحیح ہماری دیسی ایگزامپلز دے گے کتے رو مہندی لہا کے دے گے یار میں کہتا ہوں یار ایک دم سے you know i was amazed i don't have words to say how you actually described it it was lovely lovely god bless you out thank you so much thank you so much ایک اور چیز کہنی ہے مجھے ہمارے ایک مجھے انسٹاگرام پر اور ای میل وغیرہ پر ویٹس ایپ وغیرہ پر بچے ڈھونڈ کے اٹھارہ اٹھارہ سال کے بچے بیس بی سال کے بچے اب میں پینتیس چونتے سال میری عمر ہے تو میں کہہ سکتا ہوں ان کو بچہ message کرتے ہیں اس سوال کا جواب دیں اس سوال کا جواب دیں اس سوال کا جواب دیں بچوں میرا ایک message ہے آپ سب کے لیے اور ہر اس بندے کے لیے جس کے ذہن میں confusion جال رہی ہیں دیکھو آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ نے ایک research کر لی اے تحقیق کر لی کہ آپ نے آپ کو ایک agnostic situation مل لیا ہے دیکھیں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ خدا کو this proof کرنا ہے کہ خدا نہیں ہے آپ کو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے خدا کو proof کرنا ہے کیونکہ ان دونوں چیزوں کا کوئی بھی objective proof ہمارے پاس نہیں ہے نہ تو objectively God proven ہے اور نہ ہی اس کی non existence جو ہے وہ proven ہے تو آپ کو ہر چیز کا master نہیں بننا ہے آپ نے آپ کو اس closet سے باہر نکلنے کے لیے religion کے closet سے کہ جب تک میرے پاس ہر چیز کی جو ہے وہ complete میرے پاس نہیں ہو جاتی میں اس سے نہیں آ سکتا وہ آپ کو ایک ایسے گھنچکر میں ڈالیں گے کہ پھر آپ گھومتے ہی رہیں گے گھومتے ہی رہیں گے گھومتے ہی رہیں گے the moment جب آپ کے پاس اتنے conclusive evidence آ جائیں کہ آپ کی زندگی religion کے بغیر گزر سکتی ہے سب سے پہلا سوال پوچھیں اپنے آپ سے جب آپ اس stage میں آئیں جب آپ سوال پوچھنے لگیں تو سب سے پہلا سوال یہ پوچھیں کیا مجھے اچھی زندگی اور اچھا انسان بننے کے لیے اچھی زندگی گزارنے کے لیے کسی مذہب یا خدا کی ضرورت ہے اگر اس کا جواب مل جائے کہ نہیں تو پھر آپ کو مزید جو ہے اس چکر میں زندگی گزارنے کی اپنا وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ باہر آ جائیں اس time کو جو time آپ ان گھنچکروں میں گزاریں گے اس time کو اپنی social اور economical situation کو better بنانے کے لیے لگائیں اپنی education کی طرف لگائیں family کی طرف لگائیں social service کے لیے لگائیں اس time کا اچھا وہ کیا کہتے ہیں استعمال کو کیا کہتے ہیں اپیوگ میری ہندی ذرا تھوڑی کمزور یا آپ انڈیا سے بھائی دفعے انڈیا سے ہے کیا پاکستان سے ہیں یار لو رہی ہے لوڑ دینا اوہ تاڈی ہے رجے کیا بات ہے جی تب ہی تب ہی تب ہی کہتا ہوں کہ یہ ساحل بھائی کا چینل جانا اتنا شفاف ہے جو شروع میں آپ نے پہلا سینٹرز بولو وہی بھی میں نے میسیج کہا تھا بندہ جو رہ گیا صحیح ہے گیا جب آپ نے کہا تھا تھوڑی سی لوٹ ٹرولنگ کرنے دینا ہم لوگ ہم لوگ رہی نہیں سکتے پنجاب بھی نہیں رہ سکتے ٹرولنگ میں وہ ہی کہا ہم لوڑ رہی ہوئی تھی وہ جھگتہ نہ کرے تھی انہوں بددزمی ہو جانی تھوڑی سی بلکل رائیڈ آن سپوٹ رائیڈ آن سپوٹ آپ کا چینل بھی شیئر کرو میں سبسکرائب بھی کروں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ میرے چینل پر بھی آ کے گپ شپ لگاؤ تھوڑی سی ویسے مجھے آپ کے اوپر بڑا افسوس ہے کہ آپ مجھے جانتے مطلب پاکستان کی سب سے بڑے ایتیس چینل کو آپ نہیں جانتے اردو چینل سر ایم سو سوری ایم سو سوری نہیں سکتا یہ تو آہستہ آہستہ لوگوں نے مجھے چند ایک لوگوں سے مثلا سچ بول ٹی وی والوں سے انٹرڈیوز کرایا لوگوں نے انٹرڈیوز کرایا پاکستان میں بھی اتنے پاسٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو ایک جگت مارنے لگا اور خواتین بیٹھے ہوئی یا ان سے بھی معذرت ساحل سے بھی معذرت وہ میں یہ کہنا لگا تھا کہ اسی بونڈ رگڑ رگڑ کے بٹن جن ہی کار لی تو تانو پتہ بھی نہیں لگا میں لوگ کا دی پنڈا نینا بیگ رہے ہوں پتلاب ہاتھ نہیں ہوگئی یار ہم ایکٹیوزم ترکر کے مار گئے 2011-12 سے لگے ہوئے ہیں اور آپ آج کہہ رہے ہیں میں بتا رہا تھا کہ ہم لوگوں کا ایکٹیوزم بہت بہت پرانا ہے اس کی peak کے years بھی ہم نے دیکھے ہیں اس کا downfall بھی دیکھا ہے اس کا start بھی دیکھا ہے پاکستان میں بہت atheist کی بہت بڑی قداد بیٹی ہے میں ابھی حارس نے کچھ عرصہ پہلے اپنے چینل پر ایک ایران سے ریلیٹر شیئر کیا تھا ایک سروے اور علی رزوی کے ساتھ رزوی کینیڈا میں ہوتے ہیں ایک مسلم ہیں وہ بھی ایتیس ہیں میں ان کے ساتھ ایک پرائیوٹ میٹنگ میں تھا اور علی رزوی نے بڑی خوبصورت بولی تھی میں اس کو اکسر قرط کرتا رہتا ہوں علی رزوی نے یہ کہا تھا کہ the 13 مسلم countries who have apostasy laws the days مجھوریٹی countries will convert into مسلم minority countries ایمین یاری میں بتاؤں یہ تقریر سنو جو کہ ایک پروفیسر ہے الہذر یونیورسٹی کا بہت بولی کہ ابو بکر محمد کے مرنے کے بعد ڈیر سال اپوسٹی کی حرب ریدہ اپوسٹی وار نہ کرتا نہ کرتا تو آج اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا محمد کی دیت کے بعد اسلام ختم ہو چکا ہوتا